زندگی کا ٹوٹل اسپین ستر اسی سال ہوتا ہے وقال جون ایریا کے کہ ہم بہترین امیر ترین خوبصورت ترین اور ذہن ترین ہونے کے باوجود ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تمام دنیا کی نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے اور جو ہم جس اولاد کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اولاد ہمیں تھوڑے دن بعد دیوار پہ لٹکائے گی اس کی اولاد ہمیں اسٹور میں رکھ دے گی اور جب چوتھی نسل آئے گی تو ہم گار پیچ کر دیے جائیں گے ہماری دنیا میں اتنی حقیقت ہے اور اتنی حیثیت ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے دس فیصد لوگوں کو بھی اپنے دادا کے شکل یا پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہم لاکھ دنیا میں پھننے خان بنے رہے ہم لاکھ دنیا میں یہ کہتے رہے کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا وہ پیچھے کیوں ہڑ گیا لیکن یقین جانئے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان پہ بہت جہاں انسان پہ اتنے حسانات کیے ہیں وہاں ایک بہت بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے تین چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ میں جسے چاہے عزت دوں جسے چاہے زلد دوں میں جسے چاہے زندگی دوں جسے چاہے موت دوں اور میں جسے چاہے رسک دوں اور جسے ساہے مفلسی دوں اب آپ سوچیں کہ اگر عزت دینا میرے جیسے کسی چھچونے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو عزت دار صرف میں ہوتا اور آپ سب کی بیزتی ہوتی اگر رسک دینا میرے جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو میرے قدام بھرے ہوتے اور آپ سب بھوک سے مر رہے ہوتے اگر اسی طرح زندگی یا موت میرے ہاتھ میں ہوتی تو صرف دنیا کی آبادی ایک شخص کی ہوتی کیونکہ میں سب کو موت سے ہم کنار کر دیتا اس راست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت اور نفرت کے بنیادی فرق کو سمجھئے بہت بال برابر فرق ہے محبت کے لیے کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے اور نفرت اندھا کر دیتی ہے محبت چونکہ پیدائشی طور پر اندھی ہوتی ہے لہٰذا وہ جینے کا ہنر جانتی ہے اور نفرت کے سفر میں آپ آدھے وقت بینہ ہوتے ہیں اور باقی وقت نابینہ ہوتے ہیں تو انہی شارہوں پر جس پر آپ محبت کا ہاتھ پکڑے دیواناوار چلے جاتے ہیں نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں اور اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں بسم ہو جاتے ہیں تو نفرت کا کوئی سکوپ نہیں ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلے یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں سے نفرت کی لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے محبت کی لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ روکا لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ بنایا لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ کتنا پڑھے پڑھ گئے لیکن لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھوا دیا